ایک خفیہ سوپر ایجن کی کہانی دنیا پر قبضے کی حاخص لیے ایک منظم تنزیر ترین ہاتھیاروں پر عبور رکھنے والی ایک طاقت پر ترین تنزیر ذہین ترین ایجنٹ پر مشتقلی نامانوس بیماریوں پر مہارت رکھنے والی تنزیر بلیک تھنڈر لمبے قدر گھٹے ہوئی جسم کا ٹرو مین اکریمہ کے سب سے شاندار ہوتیل کے ایک بہترین انداز میں صریح ہوئے کمرے کے بیٹ پر دراز تھا اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا اور وہ بڑے اتمنان سے بیٹ پر دراز رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا ایک ترکی سگار اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا اس حالت میں سے جو بھی دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ ٹرو مین کوئی پڑھا لکھا اور ہوشحال تاجر ہے جو اپنے فالتو وقت مطالعے میں صرف کرتا ہے حالانکہ وہ تاجر ہونے کے بجائے ایک مانا ہوا مجرم تھا ایکریمیا میں اس کا پورا گروپ موجود تھا اور یہ گروپ ایکریمیا میں ہونے والے ہر بڑے جرم میں کسی نہ کسی صورت میں ملویس رہتا تھا گو اور ٹرو مین گروپ تعداد کے لحاظ سے بڑا نہ تھا اس پورے گروپ میں ٹرو مین صرف دس افراد تھے جن میں دو عورتیں اور آٹھ مرد تھے حالانکہ کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب بل بیگ آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں لیکن یہ دسوں کے دسوں انتہائی ذہین چالاک مارشل آٹ کے ماہر اور ہوفناک حد تک تیز سرار تھے ٹرو مین اس گروپ کا لیڈر تھا اس لئے ظاہر ہے کہ ٹرو مین کے اندر واقعی سب ممبر سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود تھی جو رائم کی دنیا میں اس کا گروپ وائٹ سن یعنی سفیرد سورج کے نام سے مشہور تھا اور ٹرو مین کا اپنا کورڈ نام وائٹ ایگل تھا گزشتہ ایک سال سے وہ اپنے گروپ سمیتے ایک بینل اقوامی تنظیم بلیک تھنڈر کے ساتھ اٹیچ ہو چکا تھا بلیک تھنڈر انتہائی باوسائل تنظیم تھی جو اہراجات اور معوضہ دینے میں دنیا کے ہر تنظیم سے زیادہ شاہرچ واقعہ ہوئی تھی ٹرو مین کو اس تنظیم کے ہیڈگوارٹر کا علم تھا اور نہ اس نے کبھی اس کے متعلق سوچا تھا اسے تو صرف اتنا علم تھا کہ بلیک تھنڈر کوئی بینل اقوامی تنظیم ہے ایکریمہ میں اس کے گروپ کو اٹیچ کیا گیا حالانکہ ایکریمہ ایک پورا بریازم تھا اور وہاں بے شمار ہوفناک مجرم تنظیمیں اور گروپ کام کرتے تھے ٹرو مین کو اس اٹیچمنٹ پر اس لیے بھی کوئی اعتراض نہ تھا کہ اس سے اس کی اور اس کے گروپ کی آزادی پر کوئی حرف نہ آیا تھا وہ پہلے کی طرح معمول کی کاموں کے لیے یکسر آزاد تھے البتہ ٹرو مین کو اٹیچمنٹ کے بعد ہر ماں اس قدر حتیر معوضہ بلیک تھنڈر کی طرف سے ملنا شروع ہو گیا کہ بعض اوقات ٹرو مین سوچتا تھا کہ بلیک تھنڈر کے پاس آہر وہ کون سا ہزانہ ہے جہاں سے وہ اپنے میمبرز کے اس قدر شاہانہ اہراجاد بھی برداشت کرتی ہے اور انہیں ناقابلے یقین کی حد تک معوضہ بھی ادا کرتی ہے جب سے وائٹ سن بلیک تھنڈر سے اٹیچ ہوا تھا وائٹ سن کے تمام میمبرز کے ہر قسم کے اہراجاد بلیک تھنڈر کے ذیمے ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ گروپ کو انتہائی حتیر معوضہ بھی باقائدگی سے ملتا رہتا تھا اور کوئی کام بھی نہ تھا اس ایک سال میں تین بار چھوٹے چھوٹے کام ٹرو مین اور اس کے گروپ سے لیے گئے تھے یہی وجہ تھے کہ اب ٹرو مین اور اس کا پورا گروپ شاہانہ انداز میں زندگی بسر کر رہا تھا بلیک تھنڈر سے ٹرو مین کا رابطہ صرف ایک حسوسی ٹرانس میٹر کے ذریعے ہوتا تھا جو اسے اس مقصد کے لیے حسوسی طور پر مہیا کیا گیا تھا ٹرو مین رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا کہ سائیڈ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی ٹرو مین نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس ٹرو مین ٹرو مین نے سپارٹ لہجے میں کہا عام حالات میں وہ اسی نام سے ملتا تھا وسکی پارٹی ہو رہی ہے ٹرو مین اگر شریک ہونا چاہو تو آ جاؤ دوسری طرف سے ایک مسکراتے ہوئی نسوانی آواز سنای دیو ٹرو مین بری طرح سے چونگ پڑا وسکی کی ساتھ اور کیا ملے گا ہنی ٹرو مین نے بڑے ہوشگوار لہجے میں کہا جو تم چاہو تمہارے لئے بھلا کس چیز ہی کمی ہو سکتی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے پھر تو ضرور آؤں گا ٹرو مین نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اس طرح بیٹ سے اچھل کر نیچے کالین پر کھڑا ہوا جیسے بیٹ کے سپرنگ نے اسے اچھال دیا ہو بجلی کسی تیزی سے وہ وارڈروپ کی طرف لپکا اس نے وارڈروپ کے خفیہ ہانے سے ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر باکس نکالا اور پہلے جیسے تیزی سے وہ ملک کا باتروم کی طرف بڑھ گیا باتروم کا دروازہ بند کر کے اس نے باکس کی سائیڈ میں موجود ایریل کو انچا کیا پھر باکس کا بٹن دبا دیا ٹیلی فون کال کورٹ تھی اور اس ساری گفتگو کا مطلب تھا کہ بلیک تھنڈر کی طرف سے کال ہے جو وہ فوراں اٹینڈ کرے ہیلو ہیلو ٹرو مین کالنگ اوور ٹرو مین نے بٹن دبا کر تیز تیز لہجے میں بولنا شروع کر دیا ییس ہیڈکوارٹر اٹینڈنگ اوور ایک بھاری سی آواز ٹرانس میٹر سے اُبری ییس سر کیا حکم ہے اوور ٹرو مین نے مودمانہ لہجے میں کہا ٹرو مین نے کہہم ترین مشن کے لئے ہیڈکوارٹر نے تمہارا انتہاب کیا ہے یہ مشن تم نے پاکس شاہ میں مکمل کرنا ہے اوور بھاری آواز والے نے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا پاکس شاہ وہ ایشیائی ملک وہی اوور ٹرو مین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا ہاں وہی تمہارے مطالق ہیڈکوارٹر کے پاس جو فائل ہیس کے مطابق تم انتہائی ذہین چالاک اور تیز ایجنٹ ہو جسے آج تک اسی بھی بڑے سے بڑے مشن میں ناکامی نہیں ہوئی انہی حسوسیات کے بنا پر تمہارا انتہاب کیا گیا ہے اور ہیڈکوارٹر کو یقین ہے کہ تم ناکام نہیں لوٹو گے اور ہاں یہ تو بارحال تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہیڈکوارٹر ناکامی کی ریپورٹ سننے کا روادار نہیں ہوتا اور بھاری لہجے میں کہا گیا تینکیو بوس رائٹسنگ کی لگت میں ناکامی کا لفظ درد ہی نہیں ٹرومین نے کہا تفصیلات ان تک پہنچ جائیں گے محتصر طور پر بتا دیتے ہیں کہ پاکیشہ کوئی سوپر پاور شوگران کی طرف سے ایک انتہائی اہم اور حفیہ ہتھیار بھیجا گیا ہے جسے کوڑ میں زیرو گن کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے مطالق تفصیلات کا علم نہیں صرف یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ ان کا سب سے جدید ترین ہتھیار ہے ایسے ہتھیار اس کا ابھی ایکریمیا اور روسیا جیسے سوپر پاورز تصور بھی نہیں کر سکتی یہ ہتھیار شوگران کے ایک سائنسدان کی تحلیق ہے لیکن اس ہتھیار کے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سائنسدان ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا اس طرح یہ ہتھیار زیرو گن ادھورا رہ گیا شوگران میں اس پر مزید جیسر جاری رکھی گئی لیکن زیرو گن کسی طرح مکمل نہ ہو سکا اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ اس ہتھیار کو پاکشاہ میں کسی ہوفیہ لیبارٹری میں بھیجا گیا کیونکہ اس ہوفیہ لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدان ڈاکٹر کازی کے مطالق بتایا گیا کہ وہ اس ہتھیار کو مکمل کرنے کا اہل ہے لیکن ڈاکٹر کازی ایک ایسی بیماری میں مبترہ ہے کہ وہ ایک مخصوص دردہ حرارت سے باہر نہیں نکل سکتا ورنہ اس کی فوری موت واقعہ ہو جائے گی اس لئے اس لیبارٹری میں علائدہ ایک پورشن بنایا گیا جس میں مستقل طور پر ڈاکٹر کازی رہتا ہے اور اپنے تجربات مکمل کرتا ہے بیرونی دنیا سے اس کا کوئی رابطہ نہیں اور اب یہ اطلاعات ملی ہے کہ یہ ہتھیار زیرو گن ڈاکٹر کازی نے مکمل کر لیا ہے اور اب اسے واپس شوگران کے حوالے کیا جانا ہے شوگران اور پاکشاہ دوست ملک ہیں اس لئے دونوں ملکوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ جب شوگران اس ہتھیار کو زیادہ تعداد میں اپنی مخصوص لیبارٹریوں میں تیار کرے گا تو پھر ایک خاص تعداد میں یہ ہتھیار پاکشاہ کو بھی دے دیا جائے گا کیونکہ اس ہتھیار کی تیاری کے لیے پاکشاہ کے پاس وسائل اور لیبارٹریوں موجود نہیں اس لئے پاکشاہ اسے خود تیار نہیں کر سکتا کیا تم سب پس منظر سمجھ گئے ہو اوور ہیڈگوارٹر سے پوچھا گیا جواب دیا گیا لیکن بوس اس کی ٹیکنالوجی تو بارہال شوگران کے پاس ہوگی وہ اسے تیار کر لیں گے سرحہ ہیڈگوارٹر کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اوور ٹرو مین نے کہا ٹرو مین تمہارا کام صرف ہیڈگوارٹر کے حکمات کے تعمیل کرنا ہے اوور بس ہیڈگوارٹر کسی قسم کے سوال کو پسند نہیں کرتا یہ سوچنا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہیڈگوارٹر کا کام ہے چونکہ تم نے پہلی بار ایسی غلطی کی ہے اس لئے آخری بار تمہیں ماف کیا جا رہا ہے آئندہ کوئی سوال نہیں ہوگا سمجھے اوور ہیڈگوارٹر سے بولنے والے کا لہجہ کرت ہو گیا سوری باس میں سمجھ گیا ہوں اوور ٹرو مین نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا ویسے اب تم نے سوال کر ہی دیا ہے تو تمہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہیڈگوارٹر کو اس ہتھیار کی ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہیڈگوارٹر کو یہ ہتھیار صرف اس لئے چاہیے کہ ہیڈگوارٹر اس کا توڑ تیار کرنا چاہتا ہے اوور جواب دیا گیا او یس بوس تھینکیو بوس آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی اوور ٹرو مین نے سر ہلاتے ہوئے کہا شکایت کا موقع نکلا تو پھر شکایت کے مافی کے لیے تم زندہ بھی نہیں رہوگی ٹرو مین جو تنظیم آئندہ پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کرنے والی ہو وہ کوتہیاں ماف نہیں کیا کرتی اور اس کے پاس بارحال اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ اس کی حکم عدولی اس کی حکم عدولی کرنے والا دوسرا سانس نہیں لے سکتا اور یہ بھی بتا دوں کہ پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کے باوجود ہیڈگوارٹر سامنے نہیں آئے گا یہ کنٹرول تنظیم کے ساتھ اٹیج گروپ ہی کریں گے ایکریمہ میں تمہارا کنٹرول ہوگا تم تنظیم کے چیف نمائندہ کے لحاظ سے ایکریمہ کے سیاہ و سافید کے مالک ہوگے کیا آپ پوری بات سمجھ میں آگئی ہے اوور بوس نے تیز لہجے میں کہا یس بوس اوور ٹرومین نے کہا ویسے بوس کے بات سن کر اس کی آنکھوں میں تیز چمک بھرائی ظاہر ہے ایکریمہ جیسے ملک کے سیاہ و سافید کا مالک بننا ایسے تصور تھا جو انتہائی حشکوات تھا تم اپنے پورے گروپ کے ساتھ پاکیشن جاؤگے وہاں کام کرنے کے لیے تم پوری طرح آزاد ہوگے ہیڈگوارر صرف تمہارے کام کی نگرانی کرتا رہے گا اس انداز میں نگرانی کی تمہیں اس کا کبھی احساس تک نہ ہوگا کامیابی کی صورت میں انتہائی حتیر نام اور ناکامی کی صورت میں تم سمجھ تمہارے پورے گروپ کی فوری موت بس یہ دو ہی صورتیں ہوں گی اوور بوس نے کہا بے فکر رہیں بوس ٹرومین آج تک اسی مشن میں ناکام نہیں ہوا ٹرومین نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ایک اور بات نوٹ کر لو بلیک ڈاگ کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو اوور بوس نے کہا بلیک ڈاگ یہ کیا یہ کسی تنظیم کا نام ہے بوس اوور ٹرومین نے چون کر پوچھا نہیں یہ ایک انتہائی پورا سرار ہوفناک بیماری کا نام ہے جیسے ہیڈگوارٹر مستقبل میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے اس کے لئے پوری دنیا کے ہر ملک میں اس بیماری کے تجربات ہیڈگوارٹر کی طرف سے کرائے جا رہے ہیں تاکہ صحیح ریزلٹ کا پتہ لگ سکے پاکیشہ میں اس کے تجربات انتہائی کامیاب رہے یہ انتہائی ہوفناک ترین بیماری ہے جس سے کوئی اعلاج آج تک دریافت نہیں ہو سکا اس بیماری کے تجربات کرنے والا ایک گروپ جو تین افراد پر مشتمل ہے جن کے نام فلیگ جون اور ڈائگر ہیں فلیگ اس گروپ کا انچارج ہے اسے پاکیشہ میں ہی روک دیا گیا تاکہ اگر تم اس بیماری کو اپنے مشن کے دوران بطول ہتھیار استعمال کرنا چاہو تو کر سکو پاکیشہ پہنچ کے 0-1 سپیشل ٹرانک میٹر پر تم فلیگ کو کار کر کے اسے حکم دے سکتے ہو لیکن فلیگ اور اس کے گروپ کے ساتھ تمہارا رابطہ صرف ٹرانک میٹر تک محدود رہے گا تاکہ تم دونوں گروپوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ ثابت نہ ہو سکے فلیگ کو تمہاری متعلق بتا دیا گیا اس لیے وہ تمہارے حکمات کی تعمیل کرے گا اوور بوس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا یس بوس اوور ٹرومین نے جواب دیا اور اس کے جواب میں بوس نے اسے بلیک ڈاگ بیماری کے متعلق کچھ تفصیلات بتا دیا اور ٹرومین کا چہرہ یہ تفصیلات سنتے ہی ہوف سے پیلا پڑ گیا یہ واقعی انتہائی ہوفناک اور عذیتناک بیماری ہے اوگے تفصیلات جیسے ہی تم تک پہنچے تم نے فوراں پاکی شاہ روانہ ہو جانا ہے اوور اینڈ آل بوس نے کہا اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر حدبہ ہداف ہو گیا ٹرومین نے ایک تویل سانس لیا اور ٹرانس میٹر ہاتھ میں پکڑے وہ باتروم سے کمرے میں واپس آیا پھر پہلے اس نے ٹرانس میٹر کو واپس علماری کے حفیہ ہانے میں رکھا کے بعد وہ گروپ کی میٹنگ کارل کر کے سمیشن کے لیے جامعہ منصوبہ بندی بھی کر سکے اور پاکی شاہ فوری روانگی کے انتظامات بھی کر سکے لباس تربیل کر کے اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور پھر کندھے جٹکتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کمرے کا دروازہ کھڑا اور فلیک اور جو انہی دونوں چونگ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے وہ آج ہی پاکی شاہ کی نیم پہاڑی علاقے چار آکھ شفٹ ہو کر دارالحکومت پہنچے تھے چار آکھ سے ہی انہوں نے شیریٹن ہوتیل میں کمرے بک کرا لیے تھے اس لئے انہی جہاں کمروں کی بکنگ کے سلسلے میں پریشان نہ ہونا پڑا تھا ڈیگر کو اطلاع دی دی گئی اور اب وہ بھی ایک کمرے میں کٹھے بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ ڈیگر نے اب تک ان سے رابطہ کیوں قائم نہیں کیا کہ دروازہ کھلا اور وہ دونوں چونگ کر دروازے کی طرف دیکھا دوسرے لمحے ان کے چہرے پر اطمنان کے جھلکیاں اُبھرائیں کیونکہ دروازے پر ڈیگر موجود تھا کامین ڈیگر ہم تمہاری متعلقی باتیں کر رہے تھے کہ تم نے اب تک رابطہ قائم کیوں نہیں کیا فلیک نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن ڈیگر کے سنیدہ چہرے پر کوئی تبدیلی نہ ہوتی وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور ان کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا کیا بات ہے تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سنیدہ نظر آ رہے ہو جونی نے ڈیگر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا ایک انتہائی حیرت انگیز اور ناقابلی یقین حبر ہے ڈیگر نے ہونچے بات ہوئے سنیدہ لہجے میں جواب دیا کیسی کیسی حبر فلیک اور جونی دونوں ڈیگر کی بات سن کر بری طرح چونکڑے بلیک ڈیگر کا شکار تندرس ہو گیا ہے ڈیگر نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو ڈیگر نے پہلی بار دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا نا ممکن ایسا تو ممکن ہی نہیں بلیک ڈا کا شکار تو تندرس ہو ہی نہیں سکتا اس کا تو کئی علاج آر تک دریافت نہیں ہو سکا اور نہ آج تک اس سے کوئی شکار تندرس ہو سکا ہے فلیک نے انتہائی وصیلے لہجے میں کہا اتمنان سے بیٹھ کر میری بات سنو جب مجھے یہ اطلاع ملی تھی تو میرا تم سے بھی زیادہ بورا حشر ہوا تھا اور مجھے ایک فیصد بھی یقین نہ آیا لیکن جب میں نے تحقیقات کی تو یہ ہبر سو فیصد دروس نکلی اور یہ بھی سن لو کہ آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ بلیک ڈا کا نا صرف علاج ہی نہیں بلکہ ہمارا حیال تھا کہ سوائے بلیک تھنڈر کی دنیا بھر میں کوئی اور واقف ہی نہیں سے لیکن ہمارا یہ حیال غلط ثابت ہوا ڈیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں دس بار مر کر بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا ڈیگر اس لئے اگر یہ کوئی مزاق ہے تو بھی کھل جاؤ اس بار فلیک کا لہجہ بہت کرتا اور ڈیگر بے احتیار ہز پڑا میں ایسے سنجیدہ معاملات میں بھی بھلا مزاق کر سکتا ہوں باس اس لئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نہ صرف سچ ہے بلکہ میں نے اس سچ کو اچھی طرح پرک بھی لیا ہے ڈیگر نے یکلہ سنجیدہ لہجے میں کہا آہاں بارہال تفصیلات تو بتاؤ فلیک نے بری طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا جو نہیں جب واپس چارا گیا تو ہمارے شکار جس کا نام فیاز ہے اور وہ مقامی انٹیلیجنس بیورو کا سپریٹینڈنٹ ہے کی حالت ہماری توقع کے مطابق تھی اسے سروسیز ہسپتال کے حسوسی شعبے میں داہل کیا گیا تھا میں وہاں کے ایک ڈاکٹر رفیق سے میک اپ میں ملا اس سے دوستی کی پھر اس کے ساتھ ہسپتال میں پہنچا تاکہ مریض کو ہوت بھی دیکھ سکوں اس کے بعد میں ڈاکٹر رفیق سے فون پر بات کرتا رہا آج جانب کے ایک بات کا انکشاف ہوا کہ فیاز کا کوئی دوست آیا ہے علی عمران جو کہ سنٹیل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا اکلوتا لڑکا ہے احمق اور مسخرا سا نوجوان ہے لیکن اس کے باوجود اس کا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے یہ باتیں مجھے ڈاکٹر رفیق نے بتائیں ورحال وہ عمران ہسپتال پہنچا اس نے فیاز کی حالت دیکھی پھر اس نے ہسپتال کے انچارٹ فیزیشن ڈاکٹر ہاشمی کے دفتر سے اکریمہ کی کسی بڑی ڈاکٹر جو فیس کی کو کال کیا اس عمران کے مطابق وہ بڑا ڈاکٹر جو فیس کی عجیب و غریب بیماریوں اور ان کے جراسیم پر تحقیقات کرتا رہتا ہے ڈاکٹر جو فیس کی اس عمران کی جو بات چیت ہوئی اس کے مطابق ڈاکٹر رفیق سے پتا چلا کہ ڈاکٹر جو فیس کی اس بیماری کا نام جانتا ہے اور نہ صرف نام جانتا ہے بلکہ وہ اس پر تحقیقات بھی کرتا رہتا ہے اس کے مطابق اس بیماری کا نام بلیک ڈاگ ہے اور یہ بیماری ایفریقہ کے دشوار گزار علاقے لمباکو سے تعلق رکھتی ہے اور ڈاکٹر جو فیس کی نے اس وائرس کی تحقیقات بھی بتائیں کہ یہ وائرس کہاں رہتا اور کیا کام کرتا ہے ساتھ اس کا علاج بھی بتایا کہ اگر ایلیگیٹر کے انڈوں کا کسی ہاتھ طریقی سے تیار شدہ تیل کے کترے ریس کے حلق میں انڈیل دی جائیں تو مریز ٹھیک ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر جو فیس کی نے وہ تیل ہوای جہاز کے ذریعے یہاں پاکیشہ بھیجنے کے لیے کہا ڈاگر نے مرے سنیدہ لہجے میں کہا اور فلیگ اور جونی دونوں کے آنکھیں ہیرس سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تو پھر واقعی اس تیل سے فیاس ٹھیک ہو گیا فلیگ اور جونی دونوں نے چونک کر پوچھا نہیں مجھے جب یہ اطلاع ملی تو میں نے پروگرام بنایا کہ یہ تیل اڑالیا جائے لیکن فیاس اس تیل کے پہنچنے سے پہلے ہی ٹھیک ہو گیا اوہ وہ کیسے فلیگ اور جونی دونوں ہیرس سے اچھل پڑے تفیلات کا مجھے علم نہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اچانک وہ علی عمران دو حبشیوں کو ساتھ لے کر ہسپتار پہنچا دونوں حبشی مقامی لباس پہنے ہوئے تھے اس نے ڈاکٹر حاشمی سے ایک حبشی کا تعلق ایفری کی جادوکش وچڈاکٹر کے طور پر کرایا اور پھر ڈاکٹر حاشمی سے وہ سب فیاس کے کمرے میں پہنچ گئے اور اس کے بعد انتہائی حدت انگیز سور پر فیاس ٹھیک ہو گیا میرے محبیر ڈاکٹر رفیق کی ڈیوٹی آج جنرل وارڈ میں تھی اس لئے اسے بھی علم نہیں کہ وہ سبشی نے کیا کیا ڈاکٹر حاشمی بتاتا نہیں بارحال وہ فیاس اب بلکل تندرست ہو چکا ہے اس بات کی میں نے تذدیق کر لی ہے ڈیگر نے کہا آہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تجربہ یہاں ناکام ہو گیا یہ انتہائی سیریس مسئلہ ہے ہیڈکوارٹر کا تو آج تک یہی دعویٰ تھا کہ بلک ڈاک سے کوئی نہیں بچ سکتا لیکن یہاں اس کا علاج کر لیا گیا ہمیں فوراں ہیڈکوارٹر کو اس کی اطلاع دینا ہوگی فلیک نے کہا اور اٹھ کر تیزی سلماری کی طرف بڑھا جس میں ان کے بڑے بڑے بیگ موجود تھے فلیک نے ایک بیگ میں سے سپیشل ٹرانس میٹر نکالا اور جونی اور ڈیگر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ باتروم کی طرف بڑھ گیا جونی نے اٹھ کر پہلے کمرے کا دروازہ اندر سے چٹھنی لگا کر بند کیا پھر وہ بھی ڈیگر کے پیچھے چلتا ہوا باتروم میں پہنچ گیا جونی نے اندر داہل ہو کر باتروم کا دروازہ بند کر دیا اس دوران فلیک سپیشل ٹرانس میٹر لے کر آن کر چکا تھا ہیڈکوارٹر اوور چند لمحوں بعد ٹرانس میٹر سے آواز نکلی فلیک بول رہا ہوں جناب پاکیشہ سے اوور فلیک نے اندہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیا ییس کیوں کھال کیا ہے اوور دوسری طرف سے بھاری مگر کرخت لہجے میں پوچھا گیا بوس اندہائی حیرت انگیز دیترہ ہے پاکیشہ کے دارال حکومت فلیک میں موجود بلیک ڈاک کے مریض سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپریٹینڈنٹ فیاس کو کسی پورسرار الارڈ سے ٹھیک کر لیا گیا ہے اوور فلیک نے کہا او ایسا ناممکن ہے آج تک بلیک ڈاک کا علاج ممکن ہی نہیں ہو سکا اوور ہیڈکوارٹر سے بولنے والا چیخ پڑا یہاں ایسا ہو گیا ہے بوس اوور فلیک نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا تفصیل بتاؤ اوور دوسری طرف سے کرخت اور تیز لہجے میں پوچھا گیا اور فلیک نے ڈیگر سے ہونٹ ملنے مالی تفصیل دہرا دی ڈیگر موجود ہے اوور یس بوس اوور ہیلو ڈیگر ہیڈکوارٹر تمہارے موز سے تفصیلہ سننا چاہتا ہے مکمل تفصیل دہراو اوور ہیڈکوارٹر سے گاہا گیا اور جواب پر ٹیگر نے ایک بار پھر تفصیل دہرا دی اہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ علی امران نامی آدمی ہی مصفری کی جادوکر اور بلیک ڈاک کا علاج جانتا ہے کیا تمہیں اس کی رہائشگاہ کا علم ہے اوور ہیڈکوارٹر سے پوچھا گیا نو سر لیکن پتا کیا جا سکتا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں اوور اوکے اب تمہارے اور فلیک کے ذیمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ تم دونوں اس علی امران کا پتا کرو اور پھر اس کے ذریعے اسی وچ ڈاکٹر تک بھی پہنچو اور ان دونوں سے تم نے بلیک ڈاک کے اسے لاش کے مطالق معلوم کرنا ہے اس کے بعد ان دونوں کا حاتمہ کر دو باقی ڈاکٹر جو فیسی سے ہیڈکوارٹر ہود نمٹ لے گا اوور ہیڈکوارٹر نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا یس باس اوور ڈیگر نے کہا فلیک اوور ہیڈکوارٹر سے کہا گیا یس باس اوور بلیک ڈاک کے سیرم کی جو مقدار تمہارے پاس موجود ہے وہ جونی کو دے کر فورن ایکٹیمیاں بھیج دو اب اس کی وہاں ضرورت نہیں رہی اور ہم ٹرومین کو بھی اطلاع کر دیں گے کہ وہ اب اپنی مشن کے دوران اسے استعمال کرنے کے بارے میں نہ سوچے اوور ہیڈکوارٹر سے کہا گیا یس باس اوور فلیک نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کے ذہن میں کئی سوال ابرے تھے لیکن اسے معلوم تھا کہ ہیڈکوارٹر سوالات کی بجائے تعمیل حکم چاہتا ہے اس لئے وہ ہاموش رہا تھا علاج معلوم کرتے ہی تم دونوں فوری ٹور پر ہیڈکوارٹر کو ٹرانسپیٹر پر اس کی اطلاع دوگے اور اس کے بعد واپس اپنے پوائنٹس پر پہن جاؤگے اوور اینڈ آل علی عمران کو ڈھونڈتے ہیں فلیک نے باسٹروں کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور ڈیگر اور جونی دونوں نے سر ہلا دیے وزارتی دفاع کے اندر سیکریٹری بلال نکوی اپنے سرکاری رہائش گاہ میں بنے ہوئے دفتر نمہ کمرے میں بیٹھے تھے ان کے سامنے میز پر دس بارہ موٹی فائلیں موجود تھے اور وہ ان فائلوں پر کام کر رہے تھے اندر سیکریٹری بلال نکوی ہی عادت تھی کہ وہ دفتر سے فائلیں گھر لے آتے اور رات گئے تک کام کرتے رہتے تھے ان کے پاس دفاعی سامان بنانے والی فیکٹریوں اور دفاعی تحقیقات کرنے والی لی بارٹریوں کا چارج تھا اس لئے ان پر کام کا حاصل بوجھ تھا لیکن یہ اہدہ انہوں نے بے پناہ صلاحیت کی وجہ سے حاصل کیا ورنہ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا انہوں نے اس غربت کے عالم میں بے پناہ محنت کر کے عالی تعلیم حاصل کی پھر سینٹرل سیکریٹریٹ میں انہوں نے بطور سیکشن آفیسر ملازمت شروع کر دی اور اب بھی گو انہیں ملازمت آئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا ہوگا اس کے باوجود ترقی کرتے ہوئے وزارت دفاع کے اندر سیکریٹری ہو گئے چونکہ انہوں نے سائنسی عالی تعلیم حاصل کی تھی اس لئے شروع ہی سے ان کے پاس دفاعی سامان بنانے والی فیکٹریوں اور دفاعی تحقیقات کرنے والی لی بارٹریوں کا چارج بھی رہا تھا اور چونکہ شروع سے ہی انہیں محنت کرنے کی آدھر تھی اس لئے انڈر سیکریٹری بن جانے کے باوجود ان کی یہی آدھر قائم تھی اور یہی وجہ تھی کہ پورے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ان کی بے حد قدر کی جاتی تھی ویسی بھی وہ بے حد ملنسار اور با احلاق آدمی تھی اور ان کی حتر حسا یہی کوشش ہوتی تھی کہ چپڑاسی سے لے کر صدرے مملکت تک ان سے کوئی ناراض نہ ہو جائے ان کے چار پچھے تھے چاروں سکول میں پڑھتے تھے گزشتہ کئی دنوں سے ان کی بیگم بچوں سمیت اپنے کسی عزیز کی شادی میں گئی ہوئی تھی اس لئے وہ کوٹھی میں ملازموں کے ساتھ اکیلے رہتے تھے وہ پوری طرح سوالوں میں گھر کی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ان کا ملازم اندر داہل ہوا اور کیا بات ہے ارشد انڈر سیکریٹری بلال نکوی نے چونکر ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہی صاحب ملنے آئے ہیں ملازم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ مدبانہ داد میں آگے بڑھاتے ہوئے کہا پلیٹ پر ایک خوبصورت کارڈ رکھا تھا اس وقت ملنے آئے ہیں بلال نکوی صاحب نے چونکر کہا اور پھر کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگے ڈاکٹر ٹرومین ویسٹرن کامن بلال نکوی صاحب نے کارڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھتے ہوئے کہا ڈاکٹر ٹرومین کے نام کے نیچے سائنس کے عالی ڈگریوں کا ایک طویل کتار موجود تھی ٹھیک ہے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ میں یہ فائل دیکھ کر آ رہا ہوں ان کے ہاتھ ارتوازہ کرو بلال نکوی صاحب نے کارڈ میز پر ڈکھتے ہوئے کہا اور ملازم سر جھکا کر واپس چلا گیا جی تو میارے ساتھوں یہ تھی ہماری آج یہ کہانی امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آ رہی ہوئی تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی لائے سے آگاز ضرور کیجئے اللہ حافظ